قبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ کرونا کی وجہ سے عالمی قرضہ بین الاقوامی معیشت کے مساوی ہو گیا عالمی بینک ٹیکس اکسلاحات کے لیے پاکستان کو چالیس کروڑ ڈالر فراہم کر رہا ہے اصلاحات سے پاکستان میں محصولات بڑھ جائیں گی آئی ایم ایف نے کرونا وائرس کے نقصانات پر ریپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وبا کی وجہ سے عالمی معیشت کو گیارہ ہزار عرب دولس کا نقصان ہو چکا ہے اور اقوام عالمی معیشت پر قرضوں کا حجم ایک سو فیصد سے زائد ہو گیا ہے اور یہ صورتحال جنگ عظیم دوم کے بعد ہوئی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرونا کی شدت تاحال معیشت کو تباہ کر رہی ہے اخراجات کی ترجیحات تبدیل ہوئیں کرونا کی وجہ سے معاشی پولیسی کا رخ بدل گیا ہے کرونا کی وجہ سے سہیت عامہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے معاشی پولیسی سازوں کے لیے غربت سے نمت نہ اہم ایشو ہے آئی ایم ایف کے مطابق کرونا کی وجہ سے عالمی قرضہ عالمی معیشت کے مسابی ہو گیا ہے عالمی قرضوں کا یہ حجم دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوا ہے عالمی قرضوں نے عالمی معاشی پولیسیوں کا توازن بگاڑ دیا ریپورٹ میں مزید بتا گیا ہے کہ پاکستان نے ٹیکس اصلاحات کے لیے عالمی بینک سے معاونت حاصل کی عالمی بینک ٹیکس اصلاحات کے لیے پاکستان کو چالیس کروڑ ڈالرز فراہم کر رہا ہے ٹیکس اصلاحات سے پاکستان میں محصولات بڑھیں گی آئی ایم ایف کے مطابق ٹیکس اصلاحات کے ذریعے ٹیکس نظام میں شفافیت بڑھے گی کرونا کی وجہ سے پاکستان میں ٹیکس آمدن متاثر ہوئی عالمی بینک ٹیکس اصلاحات میں پاکستان کی معاونت کرتا رہے گا